بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے شرط جو متن عقد میں ہوتی ہے اس کو تاثیر کے حوالے سے پڑھا تھا اور اسی حوالے سے پڑھا کہ شرط جو اگر متن میں ذکر کی بھی جائے تو بعض صورتوں میں اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے اس کا لگانا جائز نہیں ہے اس کی سال جو ہے وہ ہم نے اگر کوئی گھر بیجتا ہے یا کوئی غلام آزاد کرتا ہے اور بیجتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے بات کی دی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سبق نمبر تیتالیس بھی انشاءاللہ پڑھیں گے آئین بسم اللہ شروع یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے مسکتات خیار میں اور یہ چیز جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے بہت ساری چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں مسکتات خیار کے بارے میں تو ایک یہ بات بھی ہے کہ ایک بات بائے ہوتا ہے ایک مشتری ہوتا ہے دو بندے جب معاملہ کرتے ہیں تو ان معاملے میں دونوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک کہے میرا خیار مجلس جو ہے وہ دوسرے کو حاصل ہو جائے اس بارے میں یہ محلے باس ہے اور یہ پورا جو ہے وہ ہمارا صفحہ یہ سلائڈ جو ہے اس کے مطالق ہے آئیں اس کے مطالق جو ہے وہ تفصیلات آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ یوں ہے کہ جب کوئی شخص کہے گا کہ آپ کو اختیار ہے مثلا بائے کہتا ہے کہ میرا اختیار آپ کو ہے اختر تو اختیار کر اس کا مطلب کیا ہے اس بارے میں یہ ساری باس ہے اب یہ صورتے بنے گی یہ جو کہے گا نا اختر یہ عامر ہے اور جو اس کو جس کو کہے گا وہ مامور ہے مثلا بائے کہہ رہا ہے اختر تو مامور بنے گا مشتری اگر مشتری کہہ رہا ہے کہ اختر تو یہ عامر بنے گا اور بنے گا مامور تو یہ یعنی دونوں ہو سکتے ہیں یہ ذہن میں نہ رہے کہ ایک ہی ہے عامر یعنی ایک ہو سکتا نہیں دو میں سے ایک دو میں سے ایک کا مطلب ہے بائے بھی مامر ہو سکتا ہے اور مامور بھی ہو سکتا ہے اسی طرح مشتری آمیر بھی ہو سکتا ہے اور معمور بھی ہو سکتا ہے جی تو آئیں اس کی صورتیں کیا نکلتی ہیں اب کیونکہ ہم بایا اور مشتری کو نہیں بولیں گے صرف آمیر اور معمور کو بولیں گے اب آئیں معمور جو ہے وہ معاملے میں خیار مجلس میں فس کو اختیار کرے اگر فس ہو جائے گا جی تو معمور جو ہے وہ فس کرتا ہے تو اگر فس ہو جائے گا لیکن دوسرا اپشن اگر معمور امزا کو اختیار کرتا ہے تو آیا آمیر کا خیار ساکت ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں تین اقوال ہیں تو وہ کون سے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک آمیر کا آمیر کا آمیر کا کیونکہ اس نے خود کہہ دیا ہے کہ میرا اختیار آپ کو ہے ایک بات دوسرا کور اچھا اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اجمع ہے جو کتاب خلاف میں نکل ہوئی یا دوسری دلیل دوسری شکل کہ معمور جب امزا کو اختیار کرے تو پھر یہ ارادہ تملیق کیا ہے اپنے صاحب آمیر کے حق میں نمبر اگر ارادہ تملیق نہیں کیا تو پھر اس کا اختیار ایز اٹ باقی ہے ساکت نہیں ہوگا اور نمبر تین کہ وہ معمور بے اختیار کرتا ہے امزا کو تو اس کا ارادہ ہے ارادت استقشاف تفویز نہیں یہ تین صورتوں کی دوبارہ میں گلتا ہوں آمیر نے جب معمور کو کہا اختر معمور نے دو صورتیں اختیار کی ایک صورت یہ بنی کہ اس نے معاملے کو فس کر دیا معاملے کو فس کیا معمور نے تو معاملہ ختم انفساخ ہو گیا ختم ہو گیا فس ہو گیا اور نمبر دو اگر اس نے معمور نے امزا کو اختیار کیا اس کی تین صورتیں بنی تین میں سے پہلی صورت کہ آمیر کا حق ساکت ہو گیا دوسری صورت کہ معمور نے ارادہ تملیق کیا ہے آمیر کے حق میں ورنہ وہی اس کا اختیار باقی ہے اور نمبر تین معمور نے استقشاف کا ارادہ کیا ہے تفویز کا نہیں کشف کرنے کا ارادہ کیا ہے عطا کرنے کا نہیں مفوض نہیں کیا یہ تین صورتیں اب دوبارہ پچھلے تیسری صورتیں یا تو معمور نے انفساخ کیا ہے یا پھر امزا کیا ہے یا تیسری صورت اگر وہ ساکت ہو گیا ہے بلکل معمور خاموش ہو گیا ہے تو پھر اس کے ساکت ہونے کے ساتھ وہ بچ جائے وہ باقی ہوگی تو اگر معمور ساکت ہو جائے خاموش ہو جائے تو پھر عامر کا ایک لحاظ سے اپنے اختیار کو ساکت کر دیا تھا اور معمور کو اختیار حاصل تھا یہ عمر واضح ہے اور اسی پہ اجماع ہے جیسے کہ آگے مثال بھی آئے گی باب طلاق کی باب طلاق میں بھی یہی ہوتا ہے پرانے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ اگر مرد کہتا اپنی بیگم کو کہ میں آپ کو خیار دیتا ہوں تو اسی وقت کوئی ایک طلاق ہو جاتی تھی تو اس طرح کی معاملہ اب ایک اور صورت آخری پیرے میں جو بیان کیا جا رہا وہ یہ کہ آمیر کا خیار جو ہے اس کے بقا میں تین صورتیں ہیں جب وہ اختیار کرے گا سکوت کو تو وہ وجواز ہے کہ وہ اختیار جو ہے وہ معمور ان بے کو ہے لیکن آمیر کے اختیار اس کے بقا میں کہ وہ باقی ہے صورتیں یا نہیں یعنی اس کو اختیار باقی ہے یا نہیں تین صورتیں ہیں ایک فی بقائی ہی مطلقا باقی ہے بس آمیر کا بھی باقی ہے اور صورت اس نے عدم اراد تملیق اختیار کیا ہے اس وجہ سے اس کو اختیار حاصل ہے تیسری صورت اس نے معمور نے سخوت جو اختیار کیا ہے تو آمیر کے خیار کو ساکت کیا ہے مطلقا کیوں کیونکہ آمیر نے تو کہہ دیا تھا اپنی طرف سے معمور یعنی یہ وہ وجہ واضح کی طرف اشارہ ہے میں نے جو اوپر کہا ہے لہذا یہ بات مکمل ہو گئی اب ایک نئی بات شیخ انا کہتے ہیں کہ اولا ان یکالا کہ بہتر ہے کہ یہ کلمہ اختر جو کہا گیا ہے نا بہت وض طلب کے لئے ہے مخاطب مخاطب سے دو طرف کو طلب کیا جا رہا ہے کہ یا فس کو اختیار کر اس میں فس اور امز کو طلب کیا جا رہا ہے نہ کہ کسی چیز پر دلالت کرتا ہے یعنی یعنی خیار خیار تملیق پر دلالت نہیں کرتا عمر کی تفویز پر دلالت نہیں کرتا استشاف حال پر دلالت نہیں کرتا لہذا دلالتوں میں سے کوئی بھی دلالت اس میں موجود نہیں ہے شیخنہ کی یہ بات جب شیخنہ نے اپنے ڈٹکے گئی ہے اس کے بعد تھوڑے سے نام کے ساتھ اس کے نربی کی طرف آئے کہا نام از ظاہر اور فن من حال امر حال امر سے ظاہری طور پر یہ ہے کہ پرانے زمانے میں مخاطب کو جب امر کیا جاتا تھا تو استقشاف حال کا دائی ہوتا تھا یعنی یوں کہوں سادہ الفاظ میں کہ استقشاف حال کے معنی پر دلالت کرتا ہے اور وَقَعَنَّهُ فِي عرف السابق عرف سابق میں یہ تھا کہ وہ مخاطب کی تملیق میں کسی شہ کے عمر کو زہر کر رہا ہے مثال کے دور پر پرانے زمانے میں جس طرح کہتا تھا کوئی شوہر کہے گے اپنی ویوی کو کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ جو چیز آپ مرضی اختیار کر یعنی طلاق کے معاملے میں حق زوجیت کے معاملے میں تو پھر وہ اس کو زہراً مقابلے میں کوئی نہ اختیار دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے طلاق ایک لحاظ سے دی دیا ہے یہ یہ یہی ہے جب وہ ایسا مرلہ آتا ہے تو اختیار دینے کا مرلہ تو بہرحال اس وجہ سے پھر وہ اسی وقت طلاق بلگے بعض علماء کے نزدیک وہ طلاق ثابت ہے جب یہ ہی کہتا ہے کہ اختر لی اختر تو اختیار کر اور خاتون کہتی ہے انا اختر لی میں اختیار کرتی ہوں یعنی تو اس وقت بہرحال آئیں ترجمہ کرتے ہیں وقت کم رہ گیا ہے مسئلہ تون لوکان آہدو مال صاحب اختر مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو میں سے دو یعنی بائے اور مشتری میں سے ایک لے صاحب دوسرے دوست کے لیے کیا اختر اختر کہے فین اختر المعمور عمر کرنے والا اختر کہے اور معمور اختیار کرے الفس خوا فس کو فلا اشکال فین فساخ الاقد اقد کے فاسق ہونے میں کوئی اشکال نہیں وین اختار الامزاو فی سکود الخیار الامر امر کے سکود میں اگر اختیار سوری دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں وین اختار الامزاو فی سکود الخیار الامر ایزا متلقا کما اور اگر معمور اختیار کرے امزا کو تو پھر تین سورتیں ہیں فی سکود خیار الامر امر کے خیار کے ساکت ہونا ایزا متلقا ظاہر اکثر اکثر کے کلام سے ظاہر ہے کہ وہ امر نے اپنا اختیار جو ہے وہ دے دیا ہے تو امر کا خیار مجلس کا حق ساکت ہو گیا ہے کما ان ظاہر اکثر جیسا کے اکثر علماء اکرام کی کلام سے ظاہر ہے بلکہ کتاب خلاف میں تو اجمع کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے ایک صورت امزا کو اگر معمور اختیار کرتا ہے تو دوسرے بشرت ارادت تملیق خیار خیار کی تملیق کے ارادے کے شرط کے ساتھ لے صاحب ہی اپنے دوست کے لئے یہ کرے گا وَإِلَّا اگر یہ نہیں ارادہ کرتا تو فَبَاقٍ مطلقًا مطلقًا آمیر کا بھی اختیار باقی ہے اور معمور کا بھی باقی ہے کما ہوا ظاہر تذکرہ جیسا کہ کلام تذکرہ کتاب صورت یہ ہے کہ اگر معمور امزا کو اختیار کرتا ہے تو پھر استخشاف کے ارادے کی قید کے ساتھ تفویز نہیں یا تفویز نہیں تو یقون وحکم تفویز کا تملیق تفویز کا حکم تملیق کی طرح ہے یہ بات ختم ہو گئے تین صورتیں اب دوبارہ اس جوڑتا ہوں یہ سے ایک فریق دوسرا فریق کو اختر کہتا ہے تو یا معمور انفساخ کو اختیار کرتا ہے یا امزا کو اختیار کرتا ہے یا تیسری صورت پھر اگر سکوت کو اختیار کرے ساکت ساکت کا خیار باقی ہے اس پر اجماع ہے ساکت کرنے والے کا اختیار باقی ہے اس پر اجماع ہے یعنی آمیر کا میں پھر مفہوم میں اس کا اڑھ خیار میں بیان کر گیا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ یعنی آمیر کا خیار جو ہے وہ باقی ہے اس پر اجماع ہے وجہ واضح یہ ہے کیونکہ اس نے اپنے معمور نے اختیار کو استعمال ہی ابھی تک نہیں کیا جب استعمال نہیں کیا تو اس نے بھی استعمال نہیں کیا اس نے بھی استعمال اس کا استعمال نہیں ہوا تصرف نہیں ہوا جی مفہوم میں میں نے جو بتایا تھا اس کو پھر تصحیح کر لی جئے گا اگر ساکت کا خیار جو ہے وہ باقی ہے ایک بات کہی دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو آمیر کا جس طرح کہا ہم نے ایک صورت دوسری صورت کہ وہ معمور بہنے ساکت کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بشرت عدم ارادت تملیق الخیار خیار کی تملیق کے ارادہ نہیں کیا گیا کما ہوا ظاہر تذکرہ جیسے کہ تذکرہ میں ظاہر ہے و سکوت الخیار اور معمور کے خیار کا ساکت کرنا مطلق انکمان شیخ جیسے کہ شیخ نے کہا ہے کہ یہ خیار جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا آمر کا تو تین صورت بنے گی باقی ہے عدم ارادہ تملیق ہے اور تیسرا جو ہے وہ خیار ساکت ہے وال اولا شیخ انہا کہتے ہیں اولا این یقال انہ قلمة الاختر بحسب وضحی لطلب الاختیار المخاطب کے جو قلمہ اختر ہے یہ طلب کے لئے مطلق آنا آتا ہے آقد کی دونوں طرف فاسخ اور امزا کو طلب کرنے کے لئے خیار کی تملیق سے اس پر کوئی دلالت نہیں کرتا یعنی دلالت میں سے نہ اور نہ ہی استقشاف حال پر کرتا ہے نعم ظاہر عرف من حال الامر ان دائے استقشاف حال مخاطب مخاطب کے حال کے استقشاف کے دائی کے دور پر یہ عرف میں مشہور ہے عرف میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قلمہ اختر جو ہے وہ استقشاف حال پر دلالت کرتا ہے وقع کیا جائے تو پھر مخاطب کو تملیق کی طرف جیسا کہ یا ضرور باب طلاق سے ظاہر ہے اس کی مثال میں بیان بھی کی ایک زوج جب کہتا ہے اختیار کر ایک لحاظ سے اس نے ملکیت میں دے دیا ہے اپنے آپ کو دوسری کی یعنی اس کے طلاق واقع ہو گئی ہے اور اس نے اگر اختیار خاتون نے کیا اپنے اختیار استعمال کیا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہی گڑھ بڑھ ہے یعنی اطلاق اس سے واضح اور کوئی بات چھپی چکی نہیں رہ جائے گی آج کے لئے اتنا ہی کافی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کہا ہم ناصر وانشاءاللہ اگلے عبارت کے ساتھ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی